ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا هادیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم ادوم مبین صدق اللہ العظیم واجب الاحترام جناب ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمن صاحب مدیر مرکز تعلیم و تحقیق اسلام آباد معزز علماء کرام قابل قدر مفتیان عزوام اور میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور عزیز ساتھیوں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے آپ کے سامنے ہے حلال زبیحہ شرائط و عداب انیمل ویلفیر گوشت کی سپلائی چین اور سٹننگ ایک لحاظ سے اس موضوع کے چار حصے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمیں وقت دیا گیا ہے تو اس میں حسب استطاعت ان چاروں کے حوالے سے کچھ گزارشات اور کچھ علمی نوقات آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں اس موضوع کا جو پہلا حصہ ہے اور آخری حصہ حلال زبیحہ شرائط و عداب اور اسٹننگ جس کو ہم عربی میں یا اردو میں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عملی تدویخ تو ان دونوں کو تو ہم ایک علمی لحاظ سے اس پہ بات کریں گے اور اس حوالے سے جو مختلف آرہ ہے اور جو ایک دینی اور شرعی احکام ہیں وہ کچھ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو درمیان والے دونوں ٹاپکس ہیں تو یہ ایک لحاظ سے علمی بھی ہے لیکن علمی کے بنسبت یہ معلوماتی حوالے سے زیادہ اہم ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کچھ معلومات ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور کیا نظام موجود ہے اور کیا ہونا چاہیے تو جس طرح ہمارا ہماری اس پوری ورکشاپ کا جو ایک عنوان ہے کہ اسلامی بینکاری اور حلال فوڈز تو ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیں تو حلال فوڈز ہماری انٹرنل ضرورت ہے ہماری داخلی ضرورت ہے جس کو ہم شریعت کے موافق اور مطابق بنانا چاہتے ہیں اور حلال اسلامی بینکاری جو ہے ایک لحاظ سے ہماری ایکسٹرنل ضرورت ہے بیرونی ضرورت ہے تو ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ کسی حد تک لازم ملزوم بھی ہے کہ ان دونوں کی بنیاد پر ایک متوازن شخصیت ایک اسلامی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس لیے ان دونوں کے اہمیت اپنی اپنی جگہ اہم ہے لیکن جہاں تک میرے ٹاپک کا تعلق ہے تو حلال فورز کے ساتھ ہے اور حلال فورز میں بھی سپیسپک پھر جو حلال زبیہ ہے جو کہ انسان کے ایک ضرورت ہے خوراک خوراک میں پھر گوشت بھی انسان کے ایک ضرورت ہے اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس ضرورت کے مطابق ایک پورا نظام موجود ہے اسلامی ممالک کے اندر بھی موجود ہے اور چونکہ اسلام کے اندر تو ہم اس کو ایک ایک فرض سمجھتے ایک فریضہ سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے جتنی بھی لوازمات ہے اور احتمام اور انتظام ہے اس کو اس کو کرنا اور اس میں آگے بڑھنا اس کو عبادت سمجھتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے اور یہ حکم صرف مسلمانوں کو یا مومنوں کو نہیں بلکہ تمام انسانیت کو ہے کہ اے انسانوں آپ کاؤ اور پیو تو کیا حلال اور طیب کہ حلال چیزیں اور اس کے ساتھ طیب طیب کیا ایک جو مفہوم ہم بیان کر سکتے ہیں تو وہ ہے وہ یعنی جو موزر صحت نہ ہو جو صحت کیلئے بہتر ہو مناسب ہو اور پھر اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا ہے کہ زمین میں سے ٹھیک ہے حلال اور طیب اور شیطان کے قدمی کو اور شیطان کے فلسفی کی اور شیطان کی تعلیمات کا اور شیطان کے وصوصوں کے تابداری اور اتباع مت کیا کرو اس کے ساتھ جو متصل ایک آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے ایک تو اس میں یہ ہے کہ یہ شیطان تمہارا کلا دشمن ہے پھر اس کے بعد یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے گناہ فہاشی اور ان باتوں کا اللہ تعالیٰ پر اور ان باتوں کے گھننے کا جو تم نہیں جانتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا متصل آنا اگر ہمارے توعام کے اندر ہمارے اکل اور شرط کے اندر معقولات اور مشروبات کے اندر ملبوسات کے اندر جو ہماری استعمال کی چیزیں ہیں اس میں اگر ہم حلت اور حرمت کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ہم آسانی سے شیطان کے شکار ہو جاتے ہیں اور اس میں جو دو تین چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہ انسان گناہ کے طرف جو ہے وہ ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ فہاشعوریانی کے اندر دلچسپی لینے لگتا ہے اور پھر وہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جو جس کے مارے میں وہ جانتے نہیں ہیں یعنی وہ بے احتیاطی کرنا شروع کرتے ہیں اس لیے یہ تو ایک الگ پورا ایک ٹاپک ہے کہ حلال اور حرام کے انتظام اور احتمام کی وجہ سے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے حلت کے حوالے سے یا اس کی حرمت کے حوالے سے اس کی ریٹیل میں ہم نہیں جاننا چاہتے صرف میں نے یہاں مختصر اشارہ کیا اور اس موضوع پر بھی زیادہ تر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو اسلوب ہے وہ تفہیم کا ہو تدریس کا ہو یعنی صرف تدریس میں توڑا سا تفہیم کا انداز غالب ہوتا ہے اور جو تقریر میں اس میں توڑا سا جو ہے ایک تفریح کا انداز غالب ہوتا ہے یہ میرا اپنا شاید ایک فرق آپ سمجھ لی اس لیے میں یہاں تفہیمی انداز میں جو ہے اس پہ بات کروں گا تو حلال زبیحہ کے حوالے سے عموماً یہ تو ما شاء اللہ آپ سب جانتے ہیں ہم بالکل ابتدائی چیزوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ حلال کیا ہے کون سے جانور حلال ہے اور کون سے حرام ہے ظاہر ہے آپ سارے دورہ حدیث کے بعد تخصص کے بعد یہاں اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں یا اس کے دوران اس پروگرام کے اندر آپ شریک ہیں تو اس لیے وہ بالکل ابتدائی چیزی نہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو حلال جانور ہے پھر اس کے جو زبہ کرنے کا اس کو سلاٹر کرنے کا جو ایک طریقہ ہے ایک میتڑ ہے ہمارے ہارائج ہیں مسلمانوں کے ہاں یا دیگر مذہب میں یا پھر جو ہے پاکستان کے قانون کے مطابق یا دیگر جو حلال سرٹیفیکشن کا پورا ایک سٹرکچر ہے اس میں پوری دنیا کے اندر جو ایک نظام ہے اس کے بارے میں ہمارا مواقف دینی مواقف شرعی مواقف کیا ہے تو یہاں پر جو میں نے بیان کیا ہے یا جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ زبہ یہ یہ بزات خود ہے کیا اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے کہ اصل میں یہ ایک مسلمان کا ایک ایک جو ہے ایک حلال جانور کو زبہ کرنا اس کے جو ہے جو حلقوم اور اس کا کیا ہے سینے اور گلے سے جو اوپر والا حصہ ہے وہاں پر چوری لگا کہ اللہ کا نام لے کے قبلہ رخ کر کے اور پھر اس میں کیا ہے کہ اس میں چار رگے کٹنے کا نام ہم حلال زبیہ کہلاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہاں زبہ کے اقسام کی حوالے سے ایک تو یہ آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تمہاری اوپر جو ہے مردار اور خون اور خنزیر اور اسی طرح وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو اللہ رب العالمین کے طرف سے وہ کیا ہے وہ حرام ہے البتہ اس میں استثناء ہے اس شخص کیلئے کہ وہ جو ہے اس استراری حالت میں ہوں اور وہ گناہ کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں تو اس کیلئے کچھ استثناء ہے یہ تو قرآن کا حکم ہے زبہ اختیاری میں جو جانور انسان کے قابو میں ہو اور اس پر اسی اختیار حاصل ہو جیسے گائے بکریوں اور مرغی وغیرہ اس کو آپ پکڑ کی کسی بھی وقت آپ زبہ کر سکتے ہیں زبہ جو جانور انسان کے قابو میں نہ ہو جیسے اڑتے ہوئی پرندے باگتا ہوا شکار وغیرہ تو اب پھر اس کے اندر جو ہے بہرحال اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کے احکام ہوتے ہیں وہ تو الگ ہے لیکن ہم پھر سپیسپک زبیہ کے حوالے سے بات کریں گے اب زبہ اختیاری جو ہے اس میں دو صورتیں ہیں ٹھیک ہے ایک جو ہے زبہ ہے ایک نہر جس کو کہا جاتا ہے اب نہر عام طور پہ جو شریعت کی مطابق اسلامی تعلیمات کی مطابق وہ ان کو اس طریقے سے جو ہے زبہ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں گائے ہیں بیل ہیں بینس ہیں بکرہ ہیں وغیرہ اس کو زبہ کیا جاتا ہے تو یہ دو طریقے دونوں میں اختیاری جانوروں میں ایک لحاظ سے رائج ہے اب نہر تو یہ ہے کہ ان کی سینے میں نیزہ مرا جائے یعنی اس کی سینے کو نیزہ سے چیرہ دیا جائیں کیونکہ اونٹوں میں نہر کرنا مستحب ہے اگر چیز کو زبہ کرنا جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ اب اگر یعنی برعکس ہو جائیں یعنی صحیح اور اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ وہاں پر نہر ہو یہاں پر زبہ ہو لیکن اگر اونٹ کو زبہ کیا جائے تو اس کے جواز تو ہے لیکن کراہت کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا جی اب شرعی زبہ کس کو کہا جاتا ہے زبہ کی صورت میں جانور کے حلق کی جو رگی کٹی جاتی ہے وہ چار ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک یہ ہے ایک رگ جس کو حلقوم کہا جاتا ہے کہ جس کی ذریعے سانس کے امدرفت ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری رگ جو ہے مری یعنی وہ رگ جس سے موہ سے پانی جاتا ہے جو توعام جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے مری اچھا تیسرا جو ہے اور دو خون کی نالیا یعنی شہرگیں جو نرخرا کے دائے بائی ہوتی ہے ان چار رگوں کو اکاتنا ہی شرعی طور پر زبہ کہلاتا ہے یہ چار رگیں ہیں جب ایک مسلمان بندہ کسی جانور کو اللہ کا نام لے کر اس کو اس کے یہ چار رگیں کٹ دیتے ہیں تو اس کو شرعی طور پر ہم حلال زبہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ عداب اور احکام میں سے اور کچھ ہے جانور کا قبلہ رخ ہونا مستحب ہے یہ عداب ہے اس کی عداب میں سے دائے ہاتھ سے زبہ کرنا سنت ہے مسلمان زبہ کرنے والی کیا بوقت زبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ اسی طرح چوری تیز ہوں چار رگوں میں سے تین بھی کٹ جائے تو جانور حلال ہے اب یہاں پر آپ دیکھ لی تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اگر اس کو ہمارے فقہا کا پھر اس میں کچھ اختلافی آرہ یا آراف تنوح آرہ کے اندر اس میں یہ ہے کہ احناب کی یہ رائے ہیں کہ اگر بسم اللہ کو قصدن کسی نے چھوڑ دیا تو جانور حرام ہوگا اور اگر جو دیگر آئیمہ کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی قصدن بھی چھوڑ لی تو چونکہ وہ مسلمان ہیں اس کی دل میں اللہ کا نام اور توحید وہ موجود ہیں تو لہٰذا وہ حلال ہے لیکن احناب کے ہاں اس حوالے سے سخت شرط جو ہے موجود ہے چار رگوں کے حوالے سے عموماً یعنی جو خون کی دو رگیں ہیں اگر اس میں سے ایک رہ جائیں ٹھیک ہے تو پھر بھی یہ جو ہے ایک لحاظ سے یہ جانور حلال ہے مقیس میں آگئی تفصیلات ہیں ہم سٹننگ کے اندر اس پہ مزید ذرا تفصیل سے بات کریں گے اس میں بعض یعنی علماء کا یا آہل علم کا تو یہاں تک خیال ہے کہ اگر چاروں میں سے ایک بھی نہ کٹ جائیں اور کرنٹ کی ذریعی جانور کو زباہ کیا جائے تو بھی یہ جانور حلال ہے ہم وہاں پر تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے بعض کا خیال یہ ہے کہ دو بھی ہو جائے تو کٹ جائے تو بھی جانور حلال ہے تو اس حوالے سے مختلف آرہ ہے اور پھر ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اب یہاں پر جو شرعی زباہ ہے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ایک جانور آپ کے سامنے اس کا گلہ جو ہے موجود ہے تو اس میں تو اس کو یہاں پر اس نشان کے ساتھ محنسن کر دیے گئے ہیں کہ یہ چار رگی جو ہے اوپر دو خون کے ہے نیچے دو ایکسانس کی نالی ہے اور ایک جو ہے پانی کا اور اس کے نالی ہیں تو یہ چار جو ہے کٹنا شرعی طور پر کیا کہا جاتا ہے اس کو زباہ کہا جاتا ہے اور اسلامی زباہ کہا جاتا ہے نیچے کر لیں توڑا سائی اچھا اس میں پھر جگہ بھی متعین کی گئی ہے کہ اس جگہ میں سینے کی اوپر اور گلے کی بالکل اس درمیان میں وہاں پر ایک جگہ ہے جس کو جہاں پر یہ رگی کٹنے چاہیے ٹھیک ہے جی آگے اچھا چلی یہ تو عام ہم تو عام طور پر جانتے ہیں کہ جانور کا قبلہ کی طرف جو ہے رخ کر دی جائے اسی طرح چوری ہاتھ میں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کی اس کے گلے کو کٹا جائے یہاں تک کہ چاروں رگی کٹ جائے اگر ان چاروں میں سے تین ہی رگی کٹ جائے تب بھی زباہ درست ہے اور اس جانور کا کانا حلال ہے اگر دون ہی رگی کٹے تو وہ جانور مردار ہو جائے گا جس کا کانا حلال نہیں ہوگا یا ہمارے ہاں عام طور پر جو احناف کی رائے ہیں تو اس کے مطابق یہ ایک موجود ہے اچھا مسلمان مرد و عورت کا زباہ کرنا ہر حالت میں درست ہے کبھی کبھار ذہن میں یادتا ہے کہ اگر یہ زباہ شاید صرف مردوں کا کام ہے اس طرح ہم سے بھی بعض لوگ فتوی پوچھتے ہیں کہ فلاہ موقع پر ضرورتی تو کسی خاتون نے وہاں پر زباہ کیا تو کیا یہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا تو مرد اور عورت دونوں کا اس حوالے سے جو ہے حکم ایک ہے اسی طرح خواہ وہ پاک ہو یا نا پاک ہو ہر حال میں اس کا زباہ کیا ہوا جانور کانا حلال ہے یعنی ایک تو آئیڈیل صورت ہے لیکن یہ ہے کہ احکام کی حد تک یہ بات اس طرح ہے کافر یعنی مرتد عتش پرس اور بد پرس وغیرہ کا زباہ کیا ہوا جانور کانا حرام ہے اگر کوئی کافر گوشت بیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمان سے زباہ کرایا تو اس سے گوشت خرید کر کانا درست ہے یا نہیں ہے اب اس حوالے سے بھی بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ واقعیتاً کسی مسلمان نے زباہ کیا ہو اور اس وقت کوئی مسلمان وہاں پاس موجود ہو اور وہ اس بات کے گواہی دے کہ واقعیتاً یہ کسی مسلمان نے زباہ کیا ہے تو پھر جو ہے یہ اس کا لینہ اور کانا درست ہے ٹھیک ہے جی آگے اچھا یہاں تک تو یہ زباہ کی حوالے سے ہم نے ایک عمومی جو ایک اس کا طریقہ ہے یا اس حوالے سے جو مختلف احکام ہیں یا جو شرائط اور عداب ہیں اس کے ان میں سے جو چند اہم میں سمجھتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی باقی اس میں پر بہت تفصیل سے بھی بات ہو سکتی ہے اچھا یہاں پر میں اب ہمارے اس موضوع کا اگرچہ دوسرا حصہ تو انیمل ویل پیئر ہے لیکن ہم اسٹننگ پر پہلی بات کریں گے اس لیے کہ یہ بھی ایک لحاظ سے زباہ کا اور سلاٹرنگ کا جو ہے ایک طریقہ ہے اس لیے ہم زباہ کے ایک حصہ اس کو سمجھتے ہوئی اس کو پہلے لیں گے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اچھا تو اسٹننگ زبیہ کی مختلف غیر شرعی طریقے یعنی یہ مختلف طریقے اسٹننگ اس کے لیے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جس کے اندر جانور کو بے ہوش کیا جاتا ہے یعنی سٹننگ کا مطلب کیا ہے جانور کو زباہ کرنے سے سلاٹر کرنے سے پہلے بے ہوش کرنا سن کرنا اور یہ اس مقصد کیلئے کیا جاتا ہے کہ اس کا اس کے اندر کیا ذرا وہ وہ جو تکلیف ہے وہ کم ہو جائے اور وہ آسانی سے زباہ ہو سکی عموماً اس کے دو منیادی مقاصد بیان کی جاتے ہیں کہ جانور کو آسانی سے کنٹرول کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو ہے تکلیف کم ہو زباہ کے دوران سلاٹرنگ کے دوران جو ہے کم سے کم تکلیف میں اس کو زباہ کیا جائیں اب اس کی مختلف طریقے ہیں لیکن یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں جتنی سلاٹرنگ ہاؤسز ہیں پوری ملک کے اندر یا جہاں ہمارا اس حوالے سے نظام موجود ہے تو اس میں سٹننگ کی اجازت نہیں ہے قانونی طور پر لہٰذا یہ ہمارے لیے اس لحاظ سے تو شاید کوئی زیادہ اہم نہ ہو یہ بحث لیکن چونکہ دنیا گلوبل ویلج ہے تو پوری دنیا میں اس حوالے سے جس طرح ملائیشیا کا ذکر آیا یا یورپیوں مالک میں تو یہ لازم ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ قائم متحدہ سے بھی انہوں نے قانون پاس کرایا ہے کہ یورپ کے مارکیٹ میں امریکہ وغیرہ میں جتنا بھی گوشت آئے گا تو وہ اس پراسس سے گزرا ہوا ہوگا اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اب اس کے مختلف طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں اس عملی تدویخ کے اندر یہ جو بلکل یہاں یہ جانور کا جو یہ سر ہے یہاں دماغ کی اوپر اس کو الیکٹرک اسٹننگ کہا جاتا ہے جو کی ایک کرنٹ دیا جاتا ہے وہ کرنٹ جو ہے سو سے لے کر چار سو والٹیج کا تین سے لے کر چھ سکنٹ تک یہ دیا جاتا ہے بکرے کو یا دمبے کو یا اسی طرح گائے کو بینس وغیرہ کو یہ کرنٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یعنی وہ کس طریقے سے تو یہ جو جو بکرہ ہے یا دمبہ ہے اس کے تو یہ جو کان ہے اس کے ساتھ کلپ لگائے جاتے ہیں یہاں پر اور اس میں کرنٹ دے رہتے ہیں باقی جو بیل گائی بینس ہے وہاں پر ایک خاص قسم کا آلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کے سر پہ یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے کرنٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو زبہ کیا جاتا ہے تو الیکٹرک سٹننگ جو ہے ایک تو یہ ہے ایک جو ہے بلٹ گن سٹننگ یعنی جس میں یہاں بلکل یہ دماغ کے درمیان پہ ایک ایک پسٹول کی ذریعے یہاں پر ایک فائر کرتے ہیں اور پھر وہ یہاں پر جو ہے دماغ کی اوپر تو وہاں سے وہ بےہوش ہو جاتا ہے جانور اور پھر اس کو زبہ کیا جاتا ہے اس کے لئے پھر مختلف دنیا میں رائج ہے یہ بلٹ گن جو ہے اس کے مختلف اقسام ہیں ہر ملک کے اندر اپنے اپنے خاص قسم کے بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ جو عام طور پر ہماری پسٹول استعمال ہوتے اس نعیت کی نہیں ہے اس کے لئے ایک خاص قسم کے اپنے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو ایک وہ اس کی ذریعے جانور کو بےہوش کیا جاتا ہے ایک جو ہے گیس کی ذریعے جانور کو بےہوش کیا جاتا ہے کسی ایک کمرے میں کاربن ڈائیکسائیڈ اور کاربن مانو اکسائیڈ یہ دونوں کو اور کچھ توڑا بہت جو ہے اس میں ایکسیجن لیکن زیادہ تر کاربن ڈائیکسائیڈ اور کاربن مانو اکسائیڈ یہ دونوں جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اس میں اور اس جانور کو اس میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہاں سے توڑا سا جو اس کا آسابی نظام ہے اور دماغی نظام ہے وہ سن ہو جائے اور اس کے بعد اس کو زبا کیا جاتا ہے تو یہ تین طریقی ایک لحاظ سے دنیا میں بہت زیادہ رائج ہے اب یہاں پر ایک اور طریقہ ہے کہ مکمل گردن کارد دینا یعنی یہ طریقہ بھی ایک لحاظ سے اس طرح ہے کہ جانور کو اوپر سے یعنی ہم تو نیچی کے طرف سے جانور کو زبا کرتے ہیں وہ اوپر کے طرف سے بالکل اس کا سر کارد دیتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ایک لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے اور درست نہیں ہے تو اسٹننگ کا یہ تین طریقی دنیا میں بہت زیادہ رائج ہے اور اس میں دو مقاصد جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک یہ کہ جانور کو راحت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ بغیر تکلیف کے جو ہے اس کو زبا کیا جائے اب اس بات میں کہا تک حقیقت ہے یہ زبا کرنے سے پہلے ایک زبا کی مرحلے سے جانور کو گزارا جاتا ہے یا اس حوالے سے ماہرین کی کیا رائے ہیں علماء کی کیا رائے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے لیکن ہم نے یہاں پر صرف اسٹننگ کے حوالے سے بات کی عملی تدویخ کے حوالے سے بات کی اچھا جیسا کی یہ تصویر سے میں واضح ہیں اس میں مثلا ایک اس طریقے سے یعنی اوپر سے جانور کو اس طرح زبا کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک ہمارے ہاں ہماری ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے ہماری ملک میں قانونی طور پر سلٹرنگ کا ماقائدہ جس طرح میں نے آپ کو کہا جو شرعی اور اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا بلٹ گن جو ایک خاص قسم یہاں پر جانور کی سر میں پائر کے ذریعے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے تو وہ یہ ہے اچھا یہ کہا مثلا یہ دیکھیں وہ سامنے بلکل اس کے سر پہ جو وہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس طرح اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے یہ تو اسٹننگ کے حوالے سے جو تین اقسام اور اس کی ضرورت اور اہمیت پہ توڑی سی میں نے بات کی ہے اب اس حوالے سے جو ہمارے معاصر علماء کرام ہیں ان کی تین رائیں ہیں ایک وہ ہمارے علماء ہیں جو کی بلکل اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں اسٹننگ اور اس کو حرام سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے جو بھی جانور زباہ ہو تو اس پر حرام کا حکم لگا دیتے ہیں اس میں جو ہے ہمارے ہاں ایک مولانا شاہ شرف علی تانوی صاحب ہے اسی طرح مولانا یوسف لدیانوی صاحب ہیں ان کی رائی یہ ہے کہ یہ یا اس طرح اور بھی علماء ہیں بدو بطوری مثال میں نے لے لی تو ان کی رائی یہ ہے کہ اس طریقے سے جو بھی جانور زباہ ہو جائے وہ حرام ہوگا اچھا ان میں سے ایک رائی یہ ہے کہ مشروط طور پر اس کی جواز کی رائی دے دے جیسا کہ جناب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہے اور کچھ عرب علماء بھی اس کے جو ہے مشروط اجازت دے رہتے ہیں مشروط کیسے وہ اس طرح کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم یعنی یہ جو سلاٹرنگ کا جو پراسز ہو یہ کسی ماہر ڈاکٹر کی موجودگی میں ہو اور وہ مسلمان ہو اور وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ جو سلاٹرنگ یہ جو جانور کے جو موت ہے وہ زبہ کی وجہ سے ہے سلاٹرنگ کی وجہ سے ہے وہ جو ہے سٹننگ کی وجہ سے نہیں ہے یعنی اس سے پہلے اس کا پھر ایک پہچاننے کا طریقہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے حیات موجود ہو زندگی موجود ہو زبہ کے بعد وہ تڑپ رہا ہو خون جو ہے وہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہو جس طرح عام طور پر داکٹر اس کو کنفرم کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے حلال زبیہ ہے اچھا اسی طرح ہمارے ہاں جو ایک رائی یہ ہے کہ ان علماء کی ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ مطلقاً یہ حلال ہے مطلقاً یہ حلال ہے اور اس میں کسی شرط لگانی کی ضرورت نہیں ہے اس میں جو ایک قابل ذکر نام ہے وہ جناب مولانا یوسف القرزاوی صاحب کا ہے یا اسی طرح مصر کے ایک عالم ہے مفتی محمد عبدوہو کا ہے علامہ رشید رزا کا ہے تو ان لوگوں کی رائی یہ ہے کہ اس میں کسی شرط لگانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جیسا کہ ابن عربی کا ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے یا کچھ اور علماء کے اقوال انہوں نے نقل کی ہے جس میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید جو ان کا اس میں یہ رگے کٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس کے بغیر بھی جانور کو ایک لحاظ سے بیسی ہی بے ہوش کیا جائیں تو اور اس کو اس کی ذریعے سے بھی اس کی موت واقع ہو جائے تو اس لحاظ سے بھی یہ حلال ہے البتہ اس میں پھر اقوال موجود ہے اس پہ ایک مقالہ بھی موجود ہے ریسرچ نویت کا کہ آیا ان علماء کا جنہوں نے یہ رائی دی ہیں تو انہوں نے پھر رجوع کیا ہے بعض نے بعض نے ابھی تک وہ اپنی اس قول پہ قائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سلیٹرنگ کے حوالے سے جس طرح امام مالک کا اور رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کا بھی رگوں کے کٹنے کے حوالے سے اپنے ایک مسلک ہے کہ چلے مطلب یہ دو بھی کٹ جائیں یا اگر یہ دو رگی بھی کچھ نہ کچھ کٹ جائیں اس میں تفصیلات ہیں تو بھی یہ جانور حلال ہے تو بہرحال یہ تین آرہ ہمارے ہاں اہل علم کی اس حوالے سے موجود ہیں اب ہمارے ہاں چونکہ ہم حلال سرٹیفیکیشن میں جب کام کرتے تھی تو پاکستان میں تو ہم اس کا فتوہ نہیں دیتے تھی اس کے حلالت کا لیکن چونکہ ہم ملائیشہ والوں کے ساتھ کام کرتے تھی اور وہاں پر اس کے جواز ہیں لیکن اس کے لیے ایک شریعہ جو ہے ایک نظام بنانا ہوگا کہ سلاٹرنگ ہاؤس کے اندر ایک مسلمان ڈاکٹر اور ایک شریعہ ایڈوائزر موجود ہو تو مسلمان ڈاکٹر ٹیکنیکل پوائنٹ آپیو سے اور شریعہ ایڈوائزر جو ہے شریعہ پوائنٹ آپیو سے جب دونوں فتوہ دیں گے ان کے دستخط ہوں گی تو اس کے بعد جو ہے اس اسٹننگ سے زوہشدہ جانور جو ہے اس کو حلال تصور کیا جائے گا اس لیے کہ بعض جانور بہت کمزور ہوتے ہیں اور بالخصوص یہ پراسس جب مرغیوں میں ہم کرواتے ہیں تو وہاں پر بعض اوقات اسٹننگ کی اس پراسس کے دوران وہ جو ہے اس کا وہ موت جو ہے اس کی واقعہ ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ بہت بارکبینی کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے ہاتھ تو ایک قائدہ ہے نا کہ نتیجہ تابع ہوتا ہے اخصہ ارزل کا اگر اس پراسس میں دو چار جانور بھی یعنی اگر وہ حرام ہو جاتے ہیں اور وہ اس پراسس کے مطابق شرعی طور پر زبا نہیں کیے جاتے ہیں تو یا ایک جانور بھی تو ہم پھر اس پوری پراسس جو ہے اکلیہ سے مشکوک ہو گیا تو ہم اس کے طرف نہیں جائیں گے جس طرح ہمارا یہاں پر پاکستان کے اندر ایک قانون اور ایک نظام موجود ہے بہرحال یہ چند چیزیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ دو حوالوں سے پیش کی ہے اب ہم آئیں گے ایک اور اس کے اندر ویل فیر کے حوالے سے جو بات ہے یہاں پر کہ عموماً پوری دنیا میں انیمل ویل فیر پاکستان کے اندر اس حوالے سے کیا قانون موجود ہے اس لیے کہ اسلام تو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جیسا کی جانوروں کیلئے ان کی حقوق کیلئے قوائد زوابط ہے اس طرح اشرف المخلوقات انسان کیلئے بھی کچھ قائد زابطے ہیں اور دنیا میں جو بھی مخلوق ہیں اس کیلئے ایک ہدایات اور رہنمائی ہماری دین کے اندر موجود ہیں مثلاً اب اگر شکار ہے تو شکار تو ہم بغیر اجازت کی نہیں کر سکتے اپنی ضرورت سے زیادہ صرف تفریح تبعہ کیلئے ہم وہ نہیں کر سکتے یا اسی طرح جانوروں کو باہم لڑانا ٹھیک ہے یا اس نوعیت کے جانوروں پر تشدد کرنا یا اس سے بہت زیادہ اس پر کام لے لینا اور اس کے دیگر صحت کے حوالے سے باقی حوالوں سے خیال نہ رکھنا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اسلام کے اندر دین کے اندر ہمارے ہاں اس حوالے سے رہنمائی موجود ہیں تو دنیا میں بلخصوص یورپ کے اندر تو باقاعدہ اس حوالے سے ایک ذابطہ موجود ہے قانون موجود ہیں اور اب ایک قانون انہیں پاس کیا ہے جو کہ تدریج کے ساتھ اس کو لاغو کر رہے ہیں مطلب دوہزار پچاس تک دوہزار چبیس تک اس طرح مختلف اس کے لیے انہیں ایک نظام بنایا ہے کہ اس موقع پر یہ ہوگا اس پر یہ ہوگا اس پر یہ ہوگا بہرحال یہ تو عالمی دنیا کا اس حوالے سے جو ہے یورپ مغربی دنیا کا ایک ہے ہماری اسلامی دنیا کا اسلامی دنیا کے اندر اس حوالے سے کوئی خاص جو جس طرح ملائشہ کے ایک حلال نظام تو بہت آئیڈیل اور مارڈل ہیں لیکن جو انیمل ویل فیر کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا باقاعدہ قانون ذابطہ جس کو ایک آئیڈیل قرار دیا جائے وہ نہیں ہے البتہ کچھ نہ کچھ ہر ملک میں موجود ہے پاکستان میں بھی ہیں لیکن اس حوالے سے سب سے زیادہ کام پاکستان میں جو ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے اور وہ جب شہباز شریف صاحب وزیرالہ تھی ان کے دور میں ہوا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد یعنی پنجاب کے اندر بھی زیادہ تر کام پھر بہاول پور اور جنوبی پنجاب اس سائیڈ پہ اس حوالے سے زیادہ ہوا ہے وہ مختلف تنظیمی موجود ہیں انجیوز موجود ہیں وہاں کے جو ہے لوکل جو ادارے ہیں انہوں نے بھی ایک نظام بنایا ہے کہ ہمارے ہاں جانوروں کی حقوق کیا ہے جو پالتو جانور ہے جو گروں میں پالنے والے وہ جانور ہے وہ جو حرام جانور ہے جو جنگلی جانور ہے یا مختلف جو عیسیٰ والی سے ایک اس کے اندر انواع ہے ان کے بارے میں باقاعدہ ایک ذابطہ تو اسی طرح اس حوالے سے مثلاً اس کا کیا تو ہم اس پروگرام کی بنیاد پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر آئیڈیل نظام ہماری اس ملک کے اندر موجود نہیں ہے تو ہمیں لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنا چاہیے اپنی معاشری کو اپنے جو ہے اداروں کو اپنی حکومت کو کوئی اس حوالے سے باقاعدہ ایک نظام بنا لیں مثلاً اب جو ہے جانور جب گائے بینس ہے اس سے دودھ لینے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں جو انجیکشن لگاتے ہیں اس میں کیا جانوروں کے صحت پر کیا اثر ہوتا ہے اس حوالے سے کیا قانون ہونا چاہیے ظاہر ہے اس میں اسلامی رائے کے ساتھ ساتھ ماہرین کے رائے لینے وہ بھی ضروری ہے اگر اس انجیکشن کی بنیاد پر جو اضافی دودھ ملتا ہے اس کا کیا لحاظ حصیت ہے حرمت حلت کراہت وغیرہ کے حوالے سے تو یہ چیزیں ہیں جس پہ کام ہونا چاہیے اسی طرح بغیر ضرورت کا کسی جانور کو ضبہ کرنا یا شکار کرنا یا جانوروں کے لیے ہسپتال بنانا بیمار جانوروں کا علاج کرانا اور دیگر بہت ساری حقوق ہیں جس کے حوالے سے اس طرح نوعیت کے اداروں کی ضرورت ہیں تو اینیمل ویل فیر کے حوالے سے ہمارے ہاں یعنی مختصرا یہ کہ وہ آئیڈیل نظام موجود نہیں ہے اسلام میں تو ہیں لیکن سٹیٹ میں نہیں ہے لہٰذا ہمیں یہ ساری چیزی جن کا میں نے ذکر کیا اس کی بنیاد پر ایک باقاعدہ قانون ایک ضابطہ ایک ادارہ وہ ہونا چاہیے اور اگر پہلے سے ہے موجود جو کسی نہ کسی شکل میں تو موجود ہیں تو اس کو ذرا فعال کرنا چاہیے متحرک کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے اچھا اسی طرح جو آخری پوائنٹ ہے میرے اس میں وہ یہ ہے کہ گوش سپلائی کی جو چین ہے یعنی اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک جانور ہے جب وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہم زبا کرتے ہے اس کو سلاٹرنگ کیلئے لے کے جاتے ہیں تو ظاہر اختی اس کی بھی مختلف پروسیز ہے میں شریعہ ایڈوائزر تھا یہ جو پیم کو وہاں پر ایک پراجیکٹ ہے ایران ترکی اور پاکستان کا مشترہ کا لاہور میں اور یہ پچھلی حکومت کے گورنمنٹ میں یہ پراجیکٹ جو ہے اس پہ کام ہوا تھا تو وہاں پر بقول وہاں کے ایک ذمہ دار کا اب پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت تھے کہ باہر سے ایک آرڈر آیا تھا امریکہ سے لیکن اس میں انہوں نے یہ لازم قرار دیا تھا کہ جو بھی جانور آپ زبہ کر کی اس کے گوشت حامی دیں گے تو اس سے پہلے آپ اس کے جو تین دس پشتون تک میڈیکل ریپورٹ ہونی چاہیئے سمجھ رہے نا دس پشتون تک کہ اس کے جو ہے اس سے پہلے جو گائی تھی یا جو جس کے یہ بچہ ہے یا جو بھی ہے جانور تو اس سے پہلے یا اس سے پہلے پوری ایک ریپورٹ ہو کہ اس میں کوئی نقصان کوئی خرابی کوئی موزر صحت یا اس نوعیت کا نہ ہو تو یعنی ایک لحاظ سے وہ لوگ اس حوالے سے اتنا خیال رکھتے ہیں اور اتنے احتیاط کرتے یہ الگ بات ہے کہ انسانی نسل کے اندر پھر یہ احتیاط نہیں ہوتی جو ہونے چاہیے تو گوشت کے سپلائی چین کے حوالے سے یہ ہے جو جانور آپ کے پاس آتا ہے جہا سے بھی آتا پہلے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ آیا وہ مزیر صحت تو نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جو بہت نقصان دے ہوں تو ان ساری چیزوں سے کے بعد اس کو پھر شرعی طریقے کرنا پھر زبعہ کے بعد اس کے سپلائی یعنی یہاں تک ملائیشہ میں تو یہ بھی ہے کہ ہم اس کی اوپر جو سٹیمپ لگاتے ہیں اس کے جو سیاہی ہیں اس کے لئے حلال سرٹیپیکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر حلال سرٹیپیکیٹ اس کے نہ ہو تو اس پر آگے فارورڈ نہیں کر سکتے اس پہ کسی بھی وقت اعتراض ہو سکتا ہے اچھا پھر اس پیکنگ حوالے سے کوئی کنفرمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی ہے یا آگے اس کے پیکنگ کا مختلف طریقہ ہے پریزر کے اندر یا مختلف جو اس کیلئے نظام بنایا گیا ہے وہاں پر بعض اوقات ایسی چیزیں آجاتی ہے جس میں الکوہل یا دیگر حرام چیز اس پیکنگ کے دوران پر یہ رکھ دیا جاتا ہے وہاں اس پورے پراسس کے اندر ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا جو ایک لحاظ سے ان ممالک کے ایک لحاظ سے پروٹوکول ہے اور قوائد ضوابت ہے اور اسلام کا ایک رہنمائی ہمارے ہاں موجود ہے بہرحال میں اپنی بات کو سمیٹوں گا لیکن چون کہ گوشت ایک لحاظ سے پوری دنیا کے ضرورت ہے اور پاکستان میں بھی میں صرف ایک شہر کا آپ بتاتا ہوں کہ مثلا جو کراچی ہے کراچی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریبا دو ہزار بینس روزانہ اور کوئی چھے سات ہزار جو گائے بیل وغیرہ زبا ہوتے ہیں اور کوئی دس ہزار کی قریب جو ہے وہ چھوٹے جانور زبا ہوتے کوئی سترہ ہزار کے قریب جو ہے جانور روزانہ زبا ہوتے ہیں اس لئے یہ ہماری اس ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے اور ہماری معیشت کے استحکام کا بھی ایک ذریعہ ہے تو ہمیں اس حوالے سے اگر ہم کام کریں گے تو صرف دینی حوالے سے نہیں معاشی حوالے سے بھی ہماری ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ گوشت جو کہا جاتا ہے وہ امریکہ اسٹریلیا یورپی ممالک میں زیادہ تر گوشت کھایا جاتا ہے اور جو سب سے زیادہ برامت کرنے والی ممالک ہیں ان میں برازیل سب سے پہلے نمبر پر ہے اور دوسری نمبر پر انڈیا ہے جس کے اندر گائے کو زبا کرنا ایک لحاظ سے وہ اتنی مذہب کے حوالے سے غلط سمجھتے اس پر سزا دے رہتے ہے لیکن بزنس کے لحاظ سے یہ جو سلاٹرنگ ہاؤس کا میں نے حوالہ دیا ہمارا پوری دنیا میں مقابلہ انڈیا کے ساتھ ملائیشیا جاتی تھی تو ہم سے پہلے پہنچتے ان کے ضابطے قائد نظام ہم سے بہتر ہوتا تھا اس وائے سے ہر جگہ ہم سے آگی نکل جاتے تھی تو انڈیا اس حوالے سے کتنا بڑا ملک ہے اور وہاں پر اس حوالے سے مذہبی حوالے سے بھی اکرائی موجود ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی معیشت کے استحقام کا اپنے برامدات کا بہت بڑا ذریعہ اس کو بنائے ہے تو یہ کچھ چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے حلال زبیحہ اور شرائط اور عداب اس طرح ویل فیر انیمل کے حوالے سے اور گوشت کی جو سپلائی چین کے حوالے سے اور اس پر مزید بھی مختلف حوالوں سے بات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ایک لحاظ سے ہم اگاہی کا پروگرام سمجھ لے ایک بنیادی پروگرام سمجھ لے آپ نے رات کو بھی کچھ مطالعہ اس پر کیا ہوگا تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں انشاءاللہ اس کو مزید اگر کوئی بات ہو تو اس میں کریں گے